بلکم بیک چینل کوکوز کارڈن امیدہ جی آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور بڑے خوش بھی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے جو ہیں نا وہ روزز میری گارڈن میں آج چک میری گارڈن میں ہیں اور یہ مشغل سے وہی پلانٹ ہے جس کو میں نے کیور کیا تھا اور آپ کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا سو فرنڈز آج کے جو ٹوپک ہے نا وہ ہے جی ہمارا چلی کا پلانٹ اور یہ ساری پرپریشن جو ہیں نا چلی کے سیڈز یعنی کہ ہری مرچے اور ماں کو بتاؤں کہ ہری مرچے جو ہوتی ہیں نا وہ دو طرح لگائی جاتی ہیں ایک لگائی جاتی ہیں پودوں کو اور فینڈ دوسری لگائی جاتی ہیں لوگوں کو تو اگر آپ نے پودوں کو لگانی ہے تو فالو می اور اگر آپ نے لوگوں کو لگانی ہے تو آپ اپنی کمیونٹی میں بندہ چاک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سچالا جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ چلی کو ہم نے آج سیڈز سے کیسے لگانا ہے جو یہ پلانٹ آپ میرے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ تو پچھاری پک گئی ہے ٹھیک ہے اس کو توڑ لیتے ہیں ماشاء اللہ سے یہ دیکھیں یہ میرا پلانٹ جو ہے تقریبا یہ کوئی چار ماہ کا پلانٹ ہے اس کی ایج چار ماہ ہے اور گھر کے ہی سیڈز سے لگائی ہوئی تھی میں نے کہ گھر میں ہم نے جب دیسی نہیں لگانی تو فائدہ کیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں چلیز کتنی شاندار چلیز اس کے پر کافی زیادہ چلیز آ چکی ہیں اور فلاورنگ بھی جاری ہے تو آج یہی بتاتے ہیں جی ہم آپ کو ہم میں سیڈز کیسے لگانی ہے جس پر بات کرتے ہیں کہ چلیز کو جو پنیری ہے سیڈلی ہوں ہم دو سیزر میں کرتے ہیں ایک آپ فروری مارچ میں اس کے بیج لگائیں اور اگست کے انٹ سے شروع کریں اور اکتوبر تک جوہنا آپ اس کے بیج لگائیں گے تو آپ کو جوہنا آپ کا پلانٹ وہ تیار ہو جاتا ہے جی سب سے پہلے بات کرتے ہیں جی ہم نے اس کو بیج کیسے لگانی ہے تو فرنڈ میں یہاں پہ لگانے لگی ہوں میرے پاس یہ گھر کی مرچے ہیں گھر کی مرچے آپ نے وہ لینی ہے جو کہ اس طرح ریڈ ہو چکی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو گرین ہوتی ہیں اس میں سیڈ جو ہیں وہ میچور نہیں ہوتا ریڈ والی میں میچور سیڈ ہوتا ہے آپ اس سے بھی میں اس میں ایک میں بھی یہ بھی لگاؤں گی اور ایک میرے پاس جانا یہ دیسی میچوں کے سیڈیج میں نے بزار سے پرچیز کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے دونوں میں ہم لگائیں گے اور دونوں کا ریڈ پر چک کر لیں گے پھر آئیے اس تقیباً سیم ہی ہے ایک ایف ایف ریڈی ہوتی ہے لیکن میں وہ نہیں لگاؤں گی گوہ گھر میں گروہ کرنا ہے تو پھر اپنا دیسی کام کرے ٹھیک ہے چلیں جی اب اس کے لیے ہم نیسا سے پہلے پورٹری مکسی آر کرنا ہے بیس تو سیڈ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی خاص کی لیکن پھر بھی ہم یہ بیٹر اینڈ فاسٹ ریڈ کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں یہ فرنڈز ریڈ کنسٹرکشن ریڈ ہے ایک حصہ تو دو حصہ قریباً جو ہے اس میں میں ڈالی ہے یہ خاد پتوں والی اور تھوڑا سری نورمل گارڈن سائل ٹھیک ہے اس مکس جو کا ہم مکس کریں گے اور ہمارے پاس یہ حالی گملے وقت ہے جب ہم پلانٹ نرسری لے کے آتے ہیں یہ وہ گملے ہیں تو ان کو ہم بیل لگانے کے لیے ہی یوز کر لیتے ہیں تو اس میں ہم فیل کریں گے چلنج کام شروع کرتے ہیں اپنا دیکھیں میں اپنے دو مٹے اس کو مکس کر کے دونوں میں بھر لی ہے szczególین اس نے فاvordan یہ آپم کیا کرنا ہے ستیچاہ کو ordering مٹ میں دبا دنے دنے بھر لیں جو مٹی اس پینک پہلی لائے جس پینک پت لیے międzyنالہ جاوٹیا لوگوں نے رکھی ہوئے ہیں جا Nissanہsim اپنے آتے ہیں ان کوحتیوب ہی حل 뭔가 پہلات پیلی تھی کرنا ہے لہے ہی پائلیں مٹیz نہ تے کے مٹے ہیں جو ہے نا وہ مٹی ہماری گیلی ہو جائے یہ پانی تھوڑا نیچے جلا جائے گا اور اس کے بعد جی یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہری مرچے تھی یہاں سے کھول کے دھرولی ان کے سیٹ یہ نکال لی ہیں ایک میں میں یہ لگاؤں گی اور ایک میں یہ پیکٹ کے سیگٹس جو نا یہ لگاؤں گی ٹھیک ہے سیگٹ ہم تھوڑے سے زیادہ ڈالیں گے کیونکہ یہ کوئی لازمی بات نہیں ہے کہ سارے کے سارے جو نا وہ جرمینیٹ کریں لیکن کافی زیادہ جو ہے نا وہ جرمینیٹ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ کر لیں گے تو میں نے لازشیر بھی لگائے تھے کافی تو ہمج بسم اللہ کرتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں ہم جی تو ہم نے یہ بی جو نا اس کو سورا سا پرنگل کریں یہاں پہ یہ ہم لگا رہے گھر بلے بعد میں اس کو جو نا وہ پینسل سے یا کس چیز سے میں اس کو مارک بھی کر دوں گی ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کر دی ہیں یہ والے سیٹ ٹھیک ہے یہ اس کے ہم سپرنگل کر دی ہیں سپرنگل کر دیں اب دوسرے جو ہے نا یہ ہماری یہ وزار کے سیٹس ہیں یہ بھی دیسی ہوتے ہیں پس انہوں نے اس کو ڈرائر کر کے تو کوئی پورٹوشوڑے لگائے ہوتے ہیں کہ فنگس پہ کرا اس کے اوپر نہ لگے ٹھیک ہے تو یہ بھی یہاں پہ میں نے سپرنگل کر لی ہیں آئی دن کافی ہو گئی ہیں زیادہ پرنی ڈال لیں اس کے بعد اب نگے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اسی پاوٹی مکس کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر ہلکی ہلکی جو اس کو کور کر دیں گے بہت زیادہ ڈیپ آپ نے سیٹس کو نہیں لے کے جانا اس سے کہتا کہ سپروٹنگ جو ہے وہ دیر سے سٹارٹ ہوتی ہے اب ایک واقع ہوں کہ جو یہ چلی کے سیٹس ہیں یہ آٹھ سے نو دن لیتے ہیں سپروٹ کرنے میں تو اس لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ بھئی ہمارا سیٹ بلکل نہیں آ رہا اوپر ٹھیک ہے آٹھ نو دن کے بعد جو ہے نا اور پنیلی آپ کی جانب بیس سے پچیس دن میں ریڈی ہوتی ہے ٹرانس بلانٹ کے لیے تو جو چلی کے پارٹ ٹو کا میرا ہوگا ویڈیو اس میں آپ کو سارا اپ ڈیٹ دکھاؤں گی ڈے بڑے ڈے کی اور اس دن ہم جو ہے نا وہ اس کی شیفٹنگ بھی کریں گے انشاءاللہ نیدی کی ٹھیک ہے اب اس کے پاس آپ نے اس کا سپرنکل کر دی ہے ٹھیک ہے اور لیئر کور کر دیں اس پر پانی آپ نے باٹل سے نہیں دینا تاکہ ہمارے جو سیڈ ہیں وہ ڈسپرس نہ ہو ٹھیک ہے جی اور اس کو ہم کریں گے شاور شاور سے اور آپ نے میک شیور کہ آپ نے بلکل بھی جو نا ان کو مٹی آپ نے سوکنی نہیں دینی جب لگے کہ پانی اوپر سے ڈرائی ہو رہا ہے اب ہلکل کا شاور جا اس کو دے دیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ریگولر یہ دھیان نہیں رکھ سکتے تو آپ شاور سے جو نا گملے کو کور کر دیں وہاں تین سے چار دن کے بعد اس شاور کو جو نا وہ کھول کے چیک کریں ٹھیک ہے یہ ہمارے سیڈ لگ چکے ہیں اور آج کی ڈیٹ بھی ہم اس پر لگا دیں گے تو انشاءاللہ جو نا مارے ناؤں سے دس دن میں سپروٹنگ سٹارڈ ہو گی میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں ایک سیڈ جو میں نے پہلے لگایا تھا اور اس کی سپروٹنگ آپ چیک کریں کتنی زبردست آ رہی ہے یہ دیکھیں یہ سیڈ یہاں پہ جانا یہ جب منٹ ہونا سٹارڈ ہو گئے ہیں یہ سات دن کے بعد جانا آٹھ دن ہے یہ دیکھیں آپ چیک کریں یہ یہ سیڈ سپروٹنگ ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ میں نے پہلے لگایا تھا سیڈ میں تو امیدہ جی آپ کو تو آپ نے اس کو لگنا ہے شیڈی ایریا میں ٹھیک ہے جب تک کہ اس کے دو سے تین ٹو لیو نہیں آتے اس کو ہم دوب میں شپ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو امیدہ جی کہ آپ کو سیڈ لگانے کا طریقہ کہ اپنے مرچے کیسے لگانے ہی ہے سمجھا چکا ہوگا تو مجھے دیں اجازت ملتے ہیں اس کے اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے کیپ گارڈنگ ہپی گارڈنگ اللہ حافظ بائی